میں ایک ایماندار افسر ہوں اور سکہ بند ایماندار یہ اپنے مو میاں مٹھو بننے والی بات ہے مگر غول در غول بد انوان اور بد دیانت لوگوں کے درمیان اکیلا ایماندار سچ پوچھیں تو یہ دعویٰ اس لیے مجھے اپنے میار کا ایماندار شخص آج تک نہیں ملا اگرچہ یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے مگر پریزگاری بھی پوری کوشش کرتا ہوں صبح دفتر پہنچ کر گھنٹے بھر کے لیے مختلف وظائف پڑھتا ہوں کچھ وظائف ہفتہ وار ہیں اور کچھ روزانہ کی بنیاد پر اچھی پوسٹنگ کے حصول اور موطلی سی پچنے کے لیے وظائف البتہ روزانہ کی بنیاد پر پڑھتا ہوں ایمانداری کے بہت سے فوائد ہے ایماندار افسر کا اپنا ایک روپ اور دب دبا ہوتا ہے کوئی درخواست گزار یا مطاحت ایسے موں اٹھا کر آپ کے دفتر داخل نہیں ہو سکتا اس لیے دن بڑے سکون سے گزر جاتا ہے کئی دفعہ دفتر کی کھیڑکی سے حرام خور قسم کے ملاقاتی باہر مارے مارے پھرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں مگر مجھ ایسے ایماندار افسر کے سامنے آنے کی جورت نہیں کر سکتے مجھے حیرت ہوتی ہے کچھ بدعنوان قسم کے افسروں پر جنہوں نے اوپن ڈور ڈپلومیسی اور نیائی انیشیٹیف کے نام پر سرکاری اف دفتروں کی مٹی پلیت کی ہوتی ہے دفتروں کا نظم و زب برباد کیا ہوتا ہے ان کے دفاتر سرکاری دفتر کم اور مچھلی منڈیز زیادہ لگتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایماندار رہنا کافی نہیں ایمانداری کا پرچار کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے اس لیے میں دوپیر دو بجے دفتر میں عوام الناس کی غیر ضروری انٹری بند کر کے صرف ایمانداری ہی کی باتیں کرتا ہوں کبھی کوئی جونئر افسر اپنے پلاس بلا کر کبھی کسی سینئر افسر کے پاس بیٹھ کر ایمانداری قربانی مانگتی ہے اس لیے اگر مجھے یہ کہے کہ تونسہ شریف میں چاند لوگ بیٹھے ہیں اور وہ ایمانداری پر گھنٹہ بھر لیکچر سن سکتے ہیں تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر وہاں روانہ ہو جاؤں پرویز مشرف نے کہا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان اور میں کہتا ہوں سب سے پہلے ایمانداری اس کی وجہ میرا اختلق تجربہ ہے ایک دفعہ ایک زلے میں تائنات ہوا میں نے محسوس کیا وہاں ہر طرف بد عنوان لوگوں کا پھیلایا ہوا گند ہی گند ہے میں نے وہاں کا سارا گند صاف کیا پھر حکومت نے مجھے اگلے زلے میں تائنات کر دیا وہاں کا اگلی گند صاف کیا اس طرح اپنے کیریئر میں حرام خوروں کا پھیلایا ہوا کافی گند صاف کر چکا ہوں جہاں ایمانداری کے بہت سے فوائد ہیں وہاں بد عنوانی میں گوڑوں گوڑوں غرق ہمارے جیسے معاشرے میں اس کے نقصانات بھی ہیں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ حرام خور قسم کے مہتاہت اور بد عنوان قسم کے لوگ آپ کے بارے میں ترہ ترہ کے شوشے چھوڑتے ہیں مثلا کچھ حرام خور قسم کے حاصدوں ہیں میرے بارے میں مشہور کیا ہوا ہے کہ میں بہت سخت اور سڑیل افسر ہوں پورے دفتر میں یہ شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ فائل پر دخصت کرنے میں بہت کنجوس ہے کہتے ہوں کہ میں فائل کا ایک ایک لفظ پڑھتا ہی نہیں بلکہ گنتا بھی ہوں بہرحال پھر فائل سے پوچھتا ہوں کہ اگر اجازت ہو کہ دخصت کر دوں بے زبان فائل کی خاموشی کو اقرار سمجھ کر دخصت کر لیتا ہوں ہلا ہول بلا کیا بے حدہ پر اپوگانڈا ہے میرے بارے میں حقیقت یہ ہے میں کبھی ایک مہینے سے اوپر کوئی فائل اپنی میز پر رہنے ہی نہیں دیتا مہینے میں نہ کر سکوں تو اطراز لگا کر واپس بھیج دیتا ہوں پینڈنگ تو بلکل نہیں رکھتا دوسری یہ بات میرے بارے میں مشہور کی گئی ہے کہ میں انکوائری میں بہت سخت ہوں کسی بے گناہ کی انکوائری میرے پاس لگ جائے اس کو بھی نہیں چھوڑتا حتیٰ کہ انہوں نے میرے بارے میں مشہور کیا ہوا ہے اگر میری اپنی انکوائری میرے پاس لگ جائے تو وہ بھی میں اپنے خلاف ہی لکھوں گا استغفراللہ کیا فضول الزام ہے حقیقت یہ ہے کہ بدعنوان قسم کے لوگ مجھ سے گھبراتے ہیں میں سمجھتا ہوں اگر کوئی معتاہد کسی انکوائری میں بے گناہ ہو تب بھی اس سے خلاف لکھنا چاہیے کیونکہ امکان ہے وہ پچھلی انکوائری میں گناہ گار ہوتے ہوئے سزا سے بچ کیا ہو اس لیے احتیاط کا تقاضہ ہے کسی کو معافی نہیں دینی چاہیے دوسرا اگر آپ کسی کو بے گناہ سمجھ کر معاف کر دیں گے تو یہ خطرہ ضرور رہتا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ پیسہ لے کر بے گناہ قرار دے دیا گیا ہے البتہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا چاہیے اس لیے میرے بارے میں یہ شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ میں کسی سے مسکرہ کر بات نہیں کرتا کسی کو چھٹی نہیں دیتا بھائی کس چیز کی مسکرہات میں نے کسی سے گلی ڈنڈا کھیلا ہے گلی ڈنڈا میں میں نے بچپن میں بہت کھیل چکا جہاں تک چھوٹی کا تعلق ہے ہر اطبار چھوٹی ہی ہوتی ہے چھوٹی سے زیادہ ہے اگلے دن ایک کلرک موں بوسورتا ہوا میرے دفتر آیا میں نے پوچھا کیا ہوا شکل ہو تو ایس شکل تو ایسی بنائی ہوئی ہے جیسے تمہاری بحیس گم گم ہو گئی ہے کہنے لگا امہ بیمار ہے شارٹ لیف چاہیے میں نے کہا حرام خور بہانے مت بناو کام کرو کام تم ڈاکٹر تھوڑی ہو جس کا پہنچنا ضروری ہے تم دبا کر بھاگ گیا تھوڑی دیر بعد آ کر کہتا ہے صاحب امہ مر گئی میں نے کہا بھائی میں نے نہیں ماری جاؤ جا کر نماز پڑھو حد ہو گئی ہے یہ جھوٹا پرپرگنڈا کرنے والے ملازم نہ صرف بدنوان ہوتے ہیں بلکہ عالی درجے کے ناہل ہوتے ہیں اگلے دن میں نے اپنے ٹیلی فون اپریٹر کو بلا کر کہا کہ ملتان ملاو نلائک ایسی آنکھیں پھاڑ کر سوالیاں نظروں سے دیکھنے لگا جیسے میں نے یونان ملانے کا کہہ دیا ہو پھر گواروں کے انداز میں پوچھتا ہے ملتان کہاں ملاو دراصل بدنوانی کی وجہ سے ان کے دماغوں پر کفل پڑ چکے ہیں اسی طرح ایک دن میں نے گھنٹی دے کر اپنے نائب کاسد کو بلایا وہ اندر آیا تو میں اتفاق سے لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گیا دو تین منٹ بعد وہ اوپر دیکھا تو لسی مانگنے والے شکل میں گگو گوڑے کی طرح کھڑا ہوا تھا میں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے کیوں کھڑے ہو کہتا ہے سر آپ پر کوئی مسئلہ تھا آپ نے بلایا تھا ایک تو یہ نہیں پتا کہ میں نے کیوں بلایا تھا الٹا مسئلہ مسئلہ بھی میرا بنا دیا ایک اچھے بھلے ایماندار افسر کا ڈراما بنا کر رکھ دیا پھر میں نے بھی ایسے نلائک اور بد عنوان ماتائیتوں کو ایسی جگہ ٹرانسفر کیا جہاں انہیں پینے کو بھی پانی نہ ملے اب پتا چلے گا کس ایماندار افسر سے واسطہ پڑا تھا ہے نا